سلام علیکم ہم آج والی ویلوگ میں آپ سب کا ویلکم ہے جنہوں نے چینل کو پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا ہوا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل ایکن کو پریس کرنا بلکل بھی مت بولیگا تو گائز ابھی میں کھڑا ہوں الحمرا میں اور ابھی گرمی بہت زیادہ ہے آج اور آپ نے دیکھا کہ پہلے چند دنوں میں کتنا زیادہ موسم خراب تھا اور آندھی بھی تفان بھی اور بارشیں بھی ہو رہی تھی لیکن ابھی جو ہے وہ دوبارہ سے گرمی جو ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئی ہے اور آج کل موسم بھی چینج ہو رہا ہے لیکن مجھے یہاں پہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا چینج ہوتا ہوا اور ابھی جو ہے دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہے تو ہم جلدی سے کھائیں گے لنچ اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا تو گائز کھانے میں ہیں مسیح اور ساتھ میں ہے بائٹ چاور اور ساتھ میں ہے سیرڈ چلیں جو بسم اللہ جو کرتے ہیں گائز گاڑی کے جو دو ٹائر ہیں پیشے والے یہ دونوں خراب ہو گئے ہیں اور ابھی چیک کرتے ہیں جو دونوں میں کیا پرابلم آئی ہے یہ تو ٹائر پھٹ گیا ہے اور دوسرا والا شاید پینچر دونوں کے دونوں ٹائر جو ہیں وہ دونوں خراب ہو گئے ہیں تو گائز آج بہت گندے والا زلیل ہو گئے ہیں میں اور جفر بھائی ابھی جا رہے ہیں سامنے دکان ہے یہاں سے ہم کچھ کھانے پینے کے لیے تھنڈا یہ جو سو گھرہ کچھ پریدیں گے اور ابھی فروڈ پہ گاڑیاں آ رہی ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ کیرفلی جو ہے یہاں سے رستہ کراس کر کے جا رہے ہیں سیدھا یہ دکان کے اندر کونسا اسکریم کھائے گا کونسا یہ تمہارا شکل ہے یہ کھانے والا پھر ہم بھی یہی گھا لیتے ہیں کیا مجھکل ہے کونسی اسکریم ہمارے لیے بھی لے لیتا ہے صحب کیا بھائے گا وہ بھائے گا وہ بھائے گا وہ مٹھنڈا نہیں پیے گا اور جو گسمارزی لے گا ہاں تو اس کے لیے جو سو گھنے لیتا ہے یہاں سکریم چلو جو سو گھنے گے یہ پڑا ہوگی جو سو گھنے جو سو گھنے یہ ہے پہ یہ کوئی بھی جو سو گھنے لے لو کوئی بھی اے سن ٹاپ آج لازم تک جو ہے وہ میں نہیں لگا سکا کیونکہ گاڑی کے دونوں ٹائرہ ہو گئے تھے خراب اور ابھی شیول بھی ادھر کھڑا ہے اور آج بغیر گاڑی لوڈنگ کیے ہی یہاں سے جانا پڑے گا اور آئیس کریم وغیر ہم لے آئے ہیں ابھی یہ کھاتے ہیں ابھی مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا ٹائم ہو گیا چھے بج کر اٹھارہ منٹ اور ابھی سیدھا مسجد میں جا رہے ہیں نماز ادا کرنے مغرب کی اور آج ہمارا ہم کو الحمرہ میں ہی مغرب ہو گئی ابھی گھر جاتے جاتے شاید عشاء سے زیادہ ٹائم ہو جائے گا ابھی رات ہو چکی ہے اور یہ چاند بھی نکل آئے اور ابھی جعفر بھائی بھی آ رہا ہے لیکن اندیرے میں نہیں نظر آ رہا ابھی گاڑی لے کے نکلتے ہیں یہاں سے یہ تھی مسجد الابرار اور یہ ہے لوگ جو پہاڑوں کے اوپر رہتے ہیں ان کا ویو تو گائز ویلکم ٹو آور سیکنڈ ڈے اور گاڑی جو ہے وہ دوسری ہے کل میری گاڑی ہو گی تھی خراب اب یہ دوسری والی ہے جس کا اوزن شیشہ ٹوٹ گئے تھا یہ والا اور ابھی میں ہوں ایک ہوتل میں یہاں پر ابھی ہوتل تعمیر ہو رہا ہے بن رہا ہے اور ایک گاڑی ابھی ادھر رمل لے کے یہ شاید ریت اور یہاں پر ٹاور کرین لگی ہوئی ہے ایک بہت بڑی ہے ابھی میں باہر نکل کے دکھاتا ہوں آپ کو اس جگہ کو نواز بھائی جو ہیں وہ جی سی بی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ نیچے ای تھی انڈر گروڈ پارکنگ کا سسٹم ہے ان کا یہ ان کا آفیس ہے اور یہ پورا آگے فندگ ہے یہ انہی کا ہوتل ہے رہائش کا ہے پورا کا پورا ماشاءاللہ بہت بڑا ہے یہ پتہ نہیں سویمنگ پول بنا رہے ہیں یہ یہ والا ای تھی کہ سویمنگ پول ہے بہت امیزنگ قسم کا لگ رہا ہے اب یہ گاڑی فل ان لوڈنگ ہو گئی ہے ٹائر گاڑی کے دیکھیں یہ بہت زبردس ہے ہیبی والے ٹائر ہے اور اب اس طرف کام چل رہا ہے اوپر آزمی اس کے ساتھ مشین کے ساتھ یہ والا ایک ٹائپ جو ہے یہ اوپر لے کے جا رہا ہے یہ پورا اس طرف ہوتل تمیر ہو رہا ہے بھی عربی میں اس کو فندگ کہتے ہیں یہاں پر ورکر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور یہ لگی ہے ٹاور کرین یہ بنا رہے ہیں جی سویمنگ پول اور اس کے علاوہ یہ لگی ہوئی ہے ٹاور کرین اس طرف کام کر رہی ہے سامان وغیرہ اوپر لے کے جاتی ہے یہ کام دندہ کر رہی ہے آج کل اور یہ کھڑی ہے ٹپر اور یہ ہے جی سی بھی جو کہ ابھی کچھرا لوڑ کر رہی ہے اس گاڑی کے اندر اور یہ ہے پورا کا پورا ہوتل پھائی سٹار ہوتل ہے ہم کام کر رہے ہیں اور آج یہ والا کچھرا ہم لوگ اٹھائیں گے اور یہاں پر مجھے ملا ہے جی ایک موبائل جو کہ ٹوٹا ہوا ہے اور جلا بھی ہوا ہے دیکھیں وال کی کنڈیشن بلکل خراب ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ آئی فون ہے اور لگتا نہیں ہے یہ آئی فون ہی ہے یہ آئی فون ہے اور یہ ٹوڑیا ہوا ہے اس کے دوسرے بھی ڈیمیج پارٹ جو ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں مل جائیں نہیں ملیں گے یہ دیکھیں یہ سامان پڑا ہوئا ہے تو ابھی ہم جائیں گے تھوڑا مارکیٹ میں یہاں سے کچھ خریدنگ کی کھانے کے لیے اور یہ والا کچھرا جو ہے اٹھائیں گے اس میں ہے پلاسٹک اور شپر وغیرہ سارے یہی سامان ہے اس میں اور مجھے لگی ہے ابھی بوک اور لنچ کرنے کا ٹائم بلکل نہیں ہے اور میں ابھی جا رہا ہوں لنچ کے لیے کوئی تھوڑا سا سامان سامان کھریدیں گے کھانے کے لیے بس اپل اور کیوی وغیرہ لگی ہوئی ہے اونین ٹماٹو مائٹو مائٹو شاٹو بہت سارا سامان ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہتے ہیں یہ بیچ میں معلوم نہیں کیا چیز کو لنا مال دی ہے جی میں نے پانچ پٹاٹو پیکٹس اور ساتھ میں اور کشن لیا ہے ابھی بل کرواتے ہیں آج گاڑی کے اسی نے پورے جسم میں درد لگا دی ہے اور پورا جسم درد کر رہا ہے کیونکہ گاڑی میں جو اسی لگا ہوتا ہے اس کی آج کولنگ اتنی زیادہ تھی کہ آج پورے جسم میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے اسی لیے میں بھی دوپ میں باہر نکل آئے ہوں اور ابھی ہلکہ سا ناشتہ کریں گے تو گاڑی کے آج آج ہے وہ لوڈ ہو گئی ہے یہ دیکھیں کھل لوڈ ہے اور ابھی چل کے اوپر ڈالیں گے ترپال اور پھر نکلیں گے یہاں سے ابھی شام کے شے بچ چکے ہیں اور میں ابھی کھڑا ہوں اشارے میں تو ابھی دو ٹریپ کا آرڈر آیا ہے وہ لگائیں گے اور پھر گھر جائیں گے آج آج ہی رات ہو جائے گی گھر جاتے جاتے ہیں گاڑی لوڈ ہے اور ابھی ہم گاڑی لے کے یہ والی نکلتے ہیں اس والی کو ادھر ہی چھوڑ گئے جاتے ہیں اپنا وائلٹ لے لیتے ہیں اور چلیے یہ نکلتے ہیں وہ گاڑی لے کے سکتے ہیں تو گائز ابھی جا رہے ہیں گھر رات کے ساڑھے دس کا ٹائم ہو جاتے ہیں اور گاڑی کی لائٹ جائے ہیں وہ مجھے بہت ہے مزے کی لگ رہی ہیں پیاری لگ رہی ہیں میٹرے کی اور دیکھیں رات پوری کالی ہے اور روڈ بھی آئے کے سابنے ہیں سارا ماؤنٹین ایریا ہے پہاڑی ایریا لیکن ابھی رات ہے تو رات کو یہاں سے صرف سوائے روڈ کے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا تو گائز ابھی میں فرق میں ہنٹر ہونے والا ہوں اور یہ بھی ہائترا سوالا روڈ ہے رات کا نیو ہے اور لائٹس جائے ہیں رنگ برنگی نظر آرہی ہیں وائٹ ییلو گرین ریٹ سمتھنگ لائک دیٹ ایسی کی لائٹس نظر آرہی ہیں سامنے لیکن بہت کول صورت لگ رہی ہیں تو فائنلی گائز ابھی بزار میں ہنٹر ہو گئے ہیں اور الحمدللہ خیریہ سے یہ گھر پہنچنے والے ہیں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں گراش وغیرہ جو ہے وہ بھی بالکل ختم ہو گیا ہوگا ہے اور چند گاڑییں جو ہیں وہ بھی پارکنگ میں موجود ہیں فائنلی گائز ابھی ڈیوٹی وغیرہ ختم کر دی ہے ہم نے اور رات کے گیارہ کا ٹائم ہو چکا ہے تو گائز کرتے ہیں جی اس ولوگ کا ادھر ہی ویڈیو اچھی لگئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل ایکن کو پریس کر دیں انشاءاللہ ہوگی ہی نیکس ولوگ میں ملاقات دیجئے اجازت اللہ حافظ